یوں کہاں کرتے ہیں سلمی داستانِ آلِ بیت اپنا سودا فیش کے بازار سولا کر گئے کامتی بستی بتائی تاجرانِ آلِ بیت سہیدانِ وفا کے ہمیزوں پر بلم خدا نے اور اوچھی کی قدر شامِ آلِ بیت وہ پر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شاکست دیکھی اسی طرح کو اٹھاو کے چلے یہ شام ہے اکنین امام اکنین مجھے کبا آنے لکھا رفاہ حضرت امیر معاویہ دین آئیمہ پہنجو کہ جنہوں دین لگے نا تو دل اشکال آیا کہ میں ہندد اور پتر آنا کے آخے اتنے پیسے کچھ دیں نا کیسے دل اشکال آیا تو لوگوں نے کہاں گے نبی جائب نہیں جائب دے حضور کے نواز کہاں دا فہمد امام اللہ امام اللہ پریشانی انہیں ڈیٹنگ مروڈ ہونا ہے انہیں ڈیٹنگ مروڈ ہونا ہے چھاڑے کوئی ہو جائے کس کا سوری کوئی نہیں نہیں انہیں ڈیٹنگ مروڈ ختم کرنی اس کا سوری یہ ہوئے کہ آپ نے سلیپی جنسات کر اور امام الانبیاء کا غلام بن ان کو اپنے جیسے کہنا ہوگا ایبو جال ہے باعث تحریر لیانم مدحہ سے لاتا ہے بچوں جتنے ہوئی جو میں تفریح کر کے لئے آئیں گے کہ رسول اللہ ہی کھڑے ہو گئے اس سے بغیر جلد ہوئی اے باستے آج جے ان کی پناہ آج مدد مانگیں پھر پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج مانو امام الانبیاء کو اے عزرت عمیر مانگیہ دل نے سوچا بھی میں آخر ہندوز و فتر ہمیں اتنے پیسے دے رہے ہیں بیٹھے رہے گفتگوہ ہندی رہے ہیں تم گفتگوہ ہی نا ختم تو باب نکلے دونے حضرات امام حسن روانہ کرنے لگے امیر مانگیہ نا دروازے سے تے آپ تے غلام نے اٹھتے نا آپ تے جتیاں ان سدھیاں کی تے انجھ رکھی این پاپوش مبارک نال این مبارک امام حسن نے ان سدھے کر کے رکھے کہ انہیں لکھا روپاہ آپ کی جید ہو جائے نا جیدہ حضرت امیر مانگیہ دیتے آپ نے قد گناتے اپنے غلام انہوں دے جاتے حضرت امیر مانگیہ والا بیکھر لگے کہے یا امی اما ابن فاطمہ میں آجاتا جی تو ساہر کہنے ہو حسن دے کے لکھا روپاہ کہنے ہو میں انہوں تا پترہ حسن اس خاندان دا ہے اس ماں تا پترے کہ ساڑی کوئی جدیہ بھی سدھیا کرے لکھا روپاہ کسی انہوں دے جانے ہو کیا بات رضا اس کو منستان کرم کی کیا بات رضا اس کو منستان کرم کی جہرہ ہے کلی جس میں حسن و حسن آجل یہ آخری بات آخری حدیث مبارکہ حضرت امام حسین ایک گل میں آخر کے سنا نہیں حضرت خالد بن ولید علی وہ دلیلی کہاں جی تو ہڑے اندر پیدا ہوئے میری تقریر سن کے تو انہوں کوئی پریشانی نہ ہوئے یہ ہوئے کہ بھائی سویرے منیر ہوئی میرے کار پہنچے ہوئا موجی اور تقریرہ سوسر کی پیان بھوگت اثر ہے سمجھ نہیں ہو بات اے رو میں تھوڑ جنبی بٹے گوٹے ہیں یہ ساتھ اتبا جاو پریشان نہیں ہونا تو اے رو میں رو نرائے تقدیر نرائے رسائے نرائے تحقیر نرائے ہیدری نرائے بھائی بھاظ اللہ بھاظ اللہ بھاظ اللہ بھاظ اللہ اکتے چیز پرمجی نہیں ہوئے کتا نعلم ہوگے سیزنہ بھاظت سانوں کے پریشانی کوئی جس پر جانیتی وہ میں رہی Jud savage ملکن رہے ساتا صاحب کی ہے زند باتے ہیں خازر صاحب کی ہے زند باتے ہیں خازر صاحب کی ہے زند باتے ہیں سنumpذر مجرد صاحب کی ہے زند باتے ہیں آلا حضرت terrifying میرے لیشائے جنے ہے مریکے ہیں حضرت حضرت به داروں مناغر حضرت مجی組ہ حضرت نے ملکی نہیں کیا اے رو جنے مجروب صاحب کی ہے سombahnar ساڑے کہتی جیزادہ صاحب رہنے دن مہرام پلا کے ساڑے ادرس ورشتہ دار ہے وہ انہوں نے بیویوں ہوگے پینسے انہوں نے کسی نے کہا بھئی لاہور تا کتب ڈیڈ ہے نا خودے کھولو بھئی دعا کر آؤ ساڑی بیو چی کچھ ہے انہوں نے کہا میں نے کہا کچھ اوہی کتھو گزرگا ہے لاہور تا کتب وہ نہ کہا یہ سبار مین روڈ سالہ جیزادہ صاحب چلدہ ہے رہے ٹھوکر جانگا ہے میرا ہم پلا کو بینس موڈ نا لے وہ کہاں لے کہ میں کھڑا ہوگا ہے کہ میں بیکھا ہے کہ ایک نانگ دا رنگ بندہ بیلکل گدری جا رہے بیلکل نانگ دا رہا ہے تو بج میں دل سوچا ہے بھئی واہ داتا صاحب آلے زمانے آلے لوگ کتنی چنگیا جونا داتا صاحب جو کتب ملے ہے کہ کانوے ہو جو کتب ملے ہے وہ یہ بات ہے تو وہ کہاں لے بات ہے گے وہ جھوڈ سی لے خل بات ہے دل سوچا ہے کہ وہ ہاتھ پہ آلے تو انہیں اکی جا کے ہوتل دکھا پی بی جو نے کہا ہو پیرزاد انہوں جا کے ایک سو اکاسی نمبر کوٹھی جا کے انہوں کہے دے وہ تو دی بیوی دا علاج میں کرے اور دی بیوی مر جانا ہو تو پوئی علاج پوئی ہاتھ پہ رہے ہیں ہاتھ پہ رہے ہیں ہاتھ پہرانے جہار آپہ حکارت منے گا اقبال کرنے گا تو جہاں نہیں کہ مرا کر دے صغار باشا اگلال گلہ انا پھٹے پرانے ایک کپرہ رہے ہیں ہکارتی نظر نام نہیں بیٹھے گھر تینوں نہیں تو کہا گرد غبار اٹھے کی خوار ہے یادے ہو سرمایہ ایمان بغط اور ہر گداز یادے ہو سلطان بغط اگلہ اس کے ایک ہم نہیں میں جل جی سنانے لگاں بھئی اپنے اپنے دور بھی کسنوں دی میں جل کی کر رہاں لگتی امام علی مقام نبی علیہ السلام عبرت عزائفہ بن یوان میں جمعیتی بھی سنائیے اور نبی حدیث میں مختفر کر کے حضرت عزیفہ فرمائے میں اپنی ہمی جان میں گیا کہ مغرب بنواز میں رسول اللہ کل پڑھنی کہ تو ہری بخشش دعا کر آسان میں نارا پڑھنی سنن میں حاضر ہویا کہ حضور کی حیبت و جلال نار یہ حضور مسکران دے نارا کہ کسی بھی جردی نہیں سی ہو سکتی حضور نے اگل کر لیتا حضور نے اتنی حیبت و جلال نارا فی آسکران حین تلقاہ و فی حشمی تو حضور کلے دن آگ کھڑے انہیں محسوس ہوندے لکھا انہیں نشکر حضور کے پچھے کھڑے یہ حضور بھی حیبت و جلال ہے یہ رسول اللہ رشان ہے یہ بچے وہ عشر تو معلوم ہوگا حضور کیسے کلے وہ تیز ایک ایک شیر بھی مانے اللہ اکبر حضور فرمائن کی جناب ابو نے مجدد دیا تو ہڑی ممہ دے جایا اے کوئی امام ربانی جایا اے کوئی سلطان الہین جایا اے کوئی احمد رضا پر ریل بھی جایا اے میری امت جایا ایک لینہ جو تو لگا لگیا جلال آپ اتنے پر مد ہی ہو رہا ہے اتنے پر دیکھا گا ممبر ہوئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت نہیں رہنا جب حضور کے نسیدار ہو رہا ہے کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت اللہ سلام